تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاقر ہو اجز و ندامت ساتھ لایا ہوں الہی تیری چوکھٹ پر بیکاری بن کے آیا ہوں سراپا فاقر ہو اجز و ندامت ساتھ لایا ہوں بیکاری وہ جس کے پاس چھولی ہے نا پیالا ہے بیکاری وہ جسے ارس و حوص نے مار ڈالا ہے لٹا کر ساری پوجی غفلتوں اس یاں کی دلدل میں سہارا لے نے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا جو لگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آنے کہاں سے لام طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنچہ حال میں گزری ہیں کھڑیاں زندگانی کی تیرے دربار میں لائیا ہوں اپنی اب زبوں حالی تیری چوکٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر یہ تیرے محر کا دربار ہے مولا سرا پانور ہے ایک محبتِ انوار ہے مولا تیری چوکٹ کے جو آداب ہیں میں ہم سے خالی ہوں نہیں جس کو سلی کا مانگنے کا وہ سوالی ہوں الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سرا پا فاقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سرا پا فاقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں الہی تیری چوکٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں سرا پا فاقر ہوں اجز و ندامت ساتھ لائیا ہوں بھکاری وہ جس کے پاس جھولی ہے نا پھیالا ہے بھکاری وہ جسے ارس و حوث نے مار ڈالا ہے لٹا کر ساری پوجی غفلتوں اس آنکھی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں یہ آنکھیں خوشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا کہاں سلام طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جھنچال میں گزری ہیں کھڑیاں زندگانی کی تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی افزبوں حالی تیری چوکٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی یہ تیرا گھر یہ تیرے محر کا دربار ہے مولا سرا پانور ہے ایک محبتِ انوار ہے مولا تیری چوکٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں نہیں جس کو سلی کا مانگنے کا وہ سوالی ہوں جا پہ جا کھڑی ہیں اور لوگوں کی کوشش ہے بارش کے باوجود کہ وہ اپنے ہیرو کے جو سفر آخر پر روانہ ہونے کے لئے جا سکیں ان کے جنازے جنازے میں شریک ہو سکیں اور جو ہے یہاں پر کافی بڑی تعداد ہے سکت نماز جنازے کے قریب گائیوں کی اور لوگ کی سکت جو سر چوک جو ہیں نماز جنازے کے لئے جا رہے ہیں بہت شکریہ عمران منصب خان آپ کا ہمیں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے معروف سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے لئے اس وقت لوگوں کا جمع غفیر فیصل مسجد کے احاطے میں موجود ہے اور انتظامیاں کی جانب سے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لئے مربوط انتظامات کیے گئے ہیں اور اعلیٰ شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معروف حیط میں سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج اپنے خالق حقیقی سے جاملے ہیں اور اس وقت ان کا جسد خاکی فیصل مسجد پہنچا دیا گیا ہے ساڑھے تین بجے کا وقت بیا گیا تھا نماز جنازہ کا اور ان کے نماز جنازہ کے لئے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ان مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو فیصل مسجد پہنچ چکا اور ناظریا ابھی تک بھی لوگ جو ہے وہ فیصل مسجد کی جانب روانہ ہو رہے ہیں کیونکہ یقینی طور پر وہ محسن پاکستان تھے قوم کے ہیرو ہیں اور قوم کو ان سے بہت محبت ہے اور آج ہر جو محبت بطن پاکستانی ہے اس کی آنکھ اشکبار ہے اور یقینی طور پر وہ لوگ جو نماز جنازہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں وہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد اور مضافاتی علاقوں سے اپنے ہیرو کو خراجی عقیدت کرنے کے لیے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے فیصل مسجد پہنچ رہے ہیں بلکل جی اور نماز جنازہ کے لیے سپہر ساڑھے تین بجے کا وقت دیا گیا ہے اس حوالے سے انتظامات بھی کیے گئے ہیں انتظامیاں اس وقت ہمیں مکمل طور پر متحرک دکھائی دے رہی ہے ایک جمع غفیر ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ وہ نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں اس جگہ پر پہنچ سکیں جہاں نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے بعد تدفین کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایچ ایٹ اسلام آباد کے قبرستان میں ان کی تدفین کی جائے گی براہ راست مناظر ہم اپنے ناظرین کو ٹیلیویجن سکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں آج ایک قومی ہیرو سے ہماری قوم محروم ہو گئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہم میں موجود نہیں رہے پوری قوم عشق بار ہے اور پوری قوم اس وقت افسردہ ہے یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہے پاکستان کا اور بحثیت قوم ہر پاکستانی کا یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے ایک ایسا خلا پیدا ہوا ہے جسے پور کرنا یقیناً ممکن نہیں ہے جنازہ بلکل اور اگر بات کی جائے ان کی خدمات کے حوالے سے تو ان کی خدمات کو یہ قوم ہمیشہ یاد رکھے گی تحقیق اور سائنس کے میدان میں جو ان کی خدمات ہیں بالخصوص وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہیں اور جس طرح سے ایک عظم سمیم اور جہدے مسلسل کے ساتھ انہوں نے دفاع کے شعبے میں جو کارہائے نمائن سارا انجام دیا ہیں انہیں قوم جو ہے وہ دل و جان سے سراحتی ہے مراہ راستی یا مناصر ان کے سفر آخرت کے آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں جسد قاقی ان کا جو ہے فیصل مسجد لے جا جا چکا ہے اور کچھ ہی منٹ باقی ہیں ساڑھے تین بجے کا وقت مقرر کیا گیا ان کی نماز جنازہ ادا کرنے کے حوالے سے اور یہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے ہائی پروفائل جو شخصیات ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں تینوں سبسس چیف اور اس کے علاوہ آج یہ وزیر آزم عمران خان نے بھی تمام وفاقی وزارات کو معروف ایٹمی سائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کی خصوصی طور پر جو ہے وہ ہدایت کی ہے یہاں پر اس وقت فیصل مسجد اور اس کے اطراف میں سیکیلوٹی کے بھی مربوط انتظامات کیا گیا ہیں اور نظم زبط کو یقینی بنانے کے سلسلے میں تمام انتظامات یہاں پر مکمل ہیں ساڑھے تین بجے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی جس کے بعد انہیں ایچ ایٹ کے قبرستان میں سپر دخوا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ قومی ہیرو کو غریق رحمت فرمائے آمین سم آمین براہ راست مناظر ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ مناظر ہیں فیصل مسجد اسلام آباد کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اس وقت یہاں پر موجود ہے لوگ آ رہے ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی آمد کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے کچھ ہی منٹ باقی ہیں اس وقت ساڑھے تین بجنے میں ساڑھے تین بجے کا وقت دیا گیا تھا نماز جنازہ کے لیے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی بے شمار خدمات ہیں جن خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج بہت سارے لوگوں کی جانب سے تازیتی پیغامات بھی دیئے گئے اور وہ لوگ جو یقیناً ان کو خود ذاتی طور پر جانتے تھے ان کی جانب سے بھی ہم نے دیکھا کہ پیغامات سامنے آئے اور دہرے دکھ کا اظہار کیا گیا افسوس کا اظہار کیا گیا ایک ایسا قومی ہیرو کہ جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا آج وہ ہیرو ہم میں موجود نہیں رہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ان کے گران قدر خدمات پر تین صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا یقیناً ان کے خدمات ایسی ہیں کہ ان کو اگر ہم گننا شروع کریں مناظر تو ان کی ایک طویل فہرست ہے ہمارے سامنے انگنت جو خدمات ہیں ان کی وہ ہمارے ملک کے لیے ہمارے قوم کے لیے ہیں جنازی اور بلکل بحثیت انسان میں جیسے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عریف علوی نے آج ٹویٹ کیا کہ وہ انیس سو بیاسی سے انہیں ذاتی حیثیت سے جانتے ہیں تو جو لوگ ان کو ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں ان سب نے آج ان کی وفات کے بعد جو تاثرات دیئے ہیں ان میں یہی کہا ہے کہ انہیں بحثیت انسان عالی اخلاق کا حامل اور ایک شفیق انسان پایا نہ صرف اپنی پیشاورانہ خدمات کے حوالے سے وہ جانے جاتے ہیں بلکہ سماجی خدمات کے حوالے سے بھی ان کے گران قدر کارہائے نوائے ہیں جن کو آج اس قوم جو ہے وہ اس قوم یہ قوم جو ہے ان کو بڑے قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کا جو مشن ہے خاص طور پر جو ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات جو ہیں اس کی اگر بات کی جائے تو یقینی طور پر وہ نوجوانوں کے لیے بڑی مشعلہ رہا ہیں کس حد تک انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات فیس کی اور کس عزم سمیم کے ساتھ وہ ان مشکلات کے خلاف ڈٹے رہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی کامیابی سے نوازا کہ ان کا نام پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا اور ان کا یہ روشن باب جو ہے وہ ہمیشہ تابندہ رہے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان معروف ایٹمی سائنس نان محسن پاکستان آج صبح اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے ان کی نماز جنازہ کے مناظر ہم آپ کے ساتھ شئر کر رہے ہیں فیصل مسجد اسلام آباد سے براہ راست لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ایک کثیر تعداد ہے جو آج اپنے اس قومی ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے یہاں فیصل مسجد میں موجود ہے سیکیورٹی کے مربوط انتظامات کیے گئے ہیں ظلی انتظامیہ اس وقت مکمل طور پر چوکس ہے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز امدادی اداروں کے حلکار اور پاک فوج کے جوان بھی فیصل مسجد میں تائنات کیا گیا ہیں تاکہ نماز جنازہ کے دوران جو ہے وہ نظم و ضبط کو برقرار رکھا جائے اور ناظر جیسے کہ عمران منصب ہمارے نمائندے بھی ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ بارچ ہو رہی ہے اور اس کے باوجود لوگ لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں اور ٹرافک کا بھی مربوط جو ہے وہ پلین تشکیل دیا گیا ہے ٹرافک پولیس اسلامباد کے جانب سے اور اسلامباد راولپنڈی اور جو مضافات کے علاقے ہیں جہاں جہاں سے لوگ یہاں پہنچ سکتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تسڑکوں پر رش ہے اور لوگ رسائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں پیصل مسجد تک تاکہ معروف ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں ملکل مناظر ایسا ہی ہے اور یہ پاکستانی عوام کی پاکستانی قوم کی محبت ہے عقیدت ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ اور ان کی جو بھی خدمات ہیں یقیناً اس کے لیے ایک قدر بھی ہے ایک احترام بھی ہے کہ جو کھیچ کر لا رہا ہے لوگوں کو بہت دور دور سے لوگ جو ہیں وہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں ایک بڑی تعداد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر موجود ہے فیصل مسجد میں اور ابھی بھی لوگوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے گو کہ ابھی بلکل ساڑھے تین بجے کے قریب کا وقت ہے اور نماز جنازہ کا جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت آن پہنچا ہے لیکن اس وقت بھی لوگوں کا جو سفر ہے اس طرف وہ روان دوان ہے وہ جاری ہے لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ نماز نماز جنازہ میں شرکت کر سکیں اور اپنے قومی ہیرو کو جو آخری سفر کی جانب وہ جو سفر ہے وہاں پر ایک مرتبہ الودا کہہ سکیں وہاں پر موجود رہ سکیں کیونکہ یہ قوم یقیناً عبدالقدیر خان کی خدمات کو تو یاد رکھے گی لیکن آج اس موقع پر بھی وہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ موجود رہنا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یقیناً ان کے لیے دعا گو بھی رہنا چاہتے ہیں جنازہ بلکل جو قومی ہیروز ہوتے ہیں ان کی شخصیت کا یہی خاصہ ہوتا ہے کہ وہ پورے وطن میں جو ہے وہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں مقبول ہوتے ہیں اور لوگوں سے ایسی ہی محبت اور ایسا ہی قراج عقیدت وصول کرتے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں معروف ایٹمی سائنس نان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حصے میں آیا ساڑھے تین بجے کا وقت ہے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صف بندی جو ہے وہ کی جا رہی ہے نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مختلف شعبہ ایس زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات وفاقی وزارہ سرفس چیف آرمی چیف چینل کمر جاوید باجوا اس کے علاوہ ڈپٹی چیرمن سینیٹ چیرمن سینیٹ سپیکر قومی اسمبلی ڈپٹری سپیکر قومی اسمبلی اور دیگر عالی شخصیات جو ہم وہ یہاں پر موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھ ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے صرف راولپنڈی اور اسلامباد کے ہی شہری نہیں بلکہ جو مضافاتی علاقے ہیں اس وقت جو ہمارے ریپورٹرز ہمیں آگاہ کر رہے ہیں وہ بھی اطراف کے شہروں سے فیصل مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلامباد میں اس وقت بارش ہو رہی ہے اور بارش کے باوجود یہاں پر عوام کا ایک جمع غفیر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں فیصل مسجد کے احاطے میں پہنچا ہے اپنے محبوب رہنما ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی مغفرت کی دعا کے لیے ڈاکٹر عبدالقدیر خان وہ نام ہے جو پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ تابندہ اور روشن رہے گا اور ان کی نماز جنازہ میں اس وقت شرکت کے لیے جتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں جتنا رش ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کا غماز ہے کہ اس طرح قوم کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان سے قوم کا ہر فرد والہانہ لگاؤ رکھتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور صرف ان کی پیشاورانہ خدمات ہی نہیں ہیں بلکہ مجموع طور پر اگر ہم بات کریں تو فلاحی کاموں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا درد دل رکھنے والی شخصیت تھے محبت کرنے والی شخصیت تھے اور ذاتی طور پر جو لوگ ان کو جانتے ہیں جنہوں نے آج ٹوئٹس کیے جنہوں نے آج تاثرات دیئے انہوں نے یہی کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آلہ اوصاف اور آلہ کردار کے ساتھ ساتھ اچھے اخلاق کے مالک تھے شفیق انسان تھے ان کے جسد خاکی کو فیصل مسجد تک پہنچانے کے یہ مناظر براہ راست ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پاکستان ٹلویہ نیوز کے سکرین پر پاکستان ٹلویہ نیوز کی پوری ٹیم بھی آج اس سے غمزدہ گھڑی میں ان کے خاندان کے ساتھ بھی تل فردوس میں آلہ مقام کے لیے اپنے رب کی حضور دعا گو ہے محسن پاکستان ایک عظیم انسان ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان آج صبح اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے انہیں پورے قومی عزاز کے ساتھ سے پردقا کیا جائے گا قومی پرچم آج سر نگوں ہے اور ہر محبے وطن آنکھ آج اشکبار ہے ہم اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آلہ شخصیات کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان نے آج اس سے عظیم انسان کے انتقال کے بعد خصوصی طور پر اپنے تمام وزراء کو اور حکومتی عراقین کو یہ ہدایت کی کہ معروف ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے تمام وفاقی وزراء اور حکومتی عراقین جو ہیں وہاں پر پہنچیں تو ناظرہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی شخصیت ان کی خدمات اور ان کی جو تعلیمات ہیں بنیادی طور پر ان کی جو شخصیت کا ایک خاصہ اور جو پیغام ہے نوجوانوں کے لیے وہ کس حد تک اہمیت کا حامل ہے بلکل ایسا ہی ہے اور مناظر اگر ہم ان کی شخصیت کی جیسے کہ آپ نے بھی بات کی اور اگر ہم ذکر کریں نظر ڈالیں تو ایک جہدیں مسلسلہ ہمیں دکھائی دیتی ہے ایک ایسی مسلسل محنت اور جدوجہد کے جس میں بہت ساری مشکلات بھی یقیناً آئیں پھر ان کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ طویل عرصے سے علیل بھی تھے لیکن اگر ان کی خدمات پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ کہیں پر ہمیں رکتی دکھائی نہیں دیتی یہ وہ سفر تھا کہ جو جاری رہا ہر طرح کے حالات میں اور پھر انہیں یقیناً ایک ایسی کامیابی ملی کہ ملک کو ایٹمی طاقت بنانے کا سہرہ ان کے سر گیا اور یہ وہ عظیم کارنامہ ہے کہ جس نے پاکستان کو ایک ایسی پہچان دی جس نے پاکستان کو ایک مستحکم قوم کے طور پر مستحکم ملک کے طور پر دنیا میں متعارف کروایا اور ایک جو ملکی دفاع کے حوالے سے بہت بڑی خدمت ہے یہ کہ ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر انہوں نے بنایا تو اس حوالے سے ان کی جو یہ خدمات ہیں وہ یقیناً ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی وطن عزیز کا ہر شہری اس وقت غمزدہ ہے ہر آنکھ پر نم ہے اور اپنے عظیم قومی رہنماء کو اور رہنماء اس لیے کہ انہوں نے محنت کے لیے ایک رہنمائی کی راستہ دکھایا تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور پھر آپ کو اپنی محنت کا تسلسل بنیادی طور پر برقرار رکھنے پڑے گا تو اس لیے انہوں نے رہنمائی بھی بلکل ہمیں پروائیڈ کی تو نوجوانوں کے لیے وہ یقیناً مشہ لے رہا ہے نماز جنازہ کی تیاری فرمائے تمام لوگ نماز جنازہ کی تیاری فرمائے پروفیسر جناب غزالی صاحب نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دعا کریں گے حضرت محمد علیہ السلام حضرات نماز جنازہ تیار ہے آپ لوگ سب بندی کر لیں اور نظم و ضبط جنازہ کو مظاہرہ کریں شروع کریں گی بہت پڑھائیں گے نماز جنازہ شروع کی جا رہی ہے نیت فرمالی جئے سفے سیدھی فرمالی جئے نیت کر لی جئے جنازہ شروع کیا جا رہا ہے نماز کے لیے تیاری کر لی جئے نماز شروع ہونے والی ہے اللہ اکبر 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 اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین و صل اللہ تعالی وسلم اللہ 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 محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ کے مناظر آپ اس وقت براہ راست دیکھ رہے ہیں فیصل مسجد اسلام آباد سے چند لمحے پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور اس وقت ان کی میت کو لے جائے جائے گا ایچ ایٹ قبرستان جہاں پر ان کو سپردخاق کیا جائے گا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اس وقت معروف ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں اور اب سے چند لمحے بعد ان کو سپردخاق کرنے کے لیے ان کے میت کو جو ہے ایچ ایٹ قبرستان میں لے جا جائے گا جہاں ان کو قومی عزاز کے ساتھ سپردقا کیا جائے گا آج ہر محبے وطن پاکستانی عشقبار ہے اور یقیناً غمزدہ ہے ایک باب سنہرہ باب بند ہوا جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا اور جس نے ہمیشہ ہر مشکل کے خلاف چٹان بن کر جو ہے اس کا مقابلہ کیا عزم سمیم رہے نہ صرف اپنے پیشاورانہ صلاحیتوں کو ان کا لوہا منوایا بلکہ ساتھ ہی ساتھ فلاحی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خاص طور پر ناظرین اس طرح سے آپ بات کر رہی تھی کہ رہنما ان کو اس لیے کہا جائے گا کہ جس طرح سے انہوں نے سائنس و تحقیق کے میدان میں اپنی حیثیت مروائی جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر کیا جس طرح سے ان کے جو شخصیت کے آلہ اور صاف ہیں اور انہیں بحثیت انسان جو ہے وہ سراہا گیا ہے وہ یقینی طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے مشعل رہا ہے تاکہ پاکستان کو ہر مشکل سے نجات دلائی جا سکے تاکہ پاکستان کو ہر مشکل میں سرخروک کیا جا سکے اور یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیات ہی ہوتی ہیں جو ایسی تعلیمات فرہم کرتی ہیں پاکستان کے معروف ایٹ میسائنس دان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے تدفین کے حوالے سے بھی ہم آپ کو آنے والے بلوٹنز میں مزید اپ ڈیٹ کریں گے پی ٹی وی نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ملاحظہ کر سکیں گے آپ علاقائی خبریں موسیقی 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 محسنی پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سو نماز جرازہ آو اسلامباد چی فیصل مجیمز ادا کرنا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس آز سبس وفات سپجمید ینز امر پانشیت وریش آز ڈاکٹر عبدالقدیر خانن کور ملکی سو دفاسمز احم کدار ادا ستیم او اس ملکی کی ایٹوی پروگرام اگ بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان چی پاکستان که ساری خواتف بڑی سیوال اعزاز نشانی امتیاز سیت نواز میں بیتی وزیر ازامیران خانن چیو داکٹر عبدالقدیر خان سنجیس انتقال سپجمید سپجمید دخت افسوسوکی زہر کران تیلی مغفرت تا اہلی کار کھتر سابر جمید روک دوا کرمود پانی سٹیویٹرز من چی وزیر ازامیران خانن ورمود که ملک جوہری تاکر برانسمن چی پورو قوم تی منصوی محبت کران سادر ڈاکٹر عبدالقدیر خان سنجیس انتقال سپجمید دخت افسوسکی زہر کرمود تیموش پانی سٹیویٹرز من ورمود که ڈاکٹر عبدالقدیر خانن کور ملک جوہری تاکر برانسمن احم کدار ادا تیو انکی ملک خطر تیخز ختمات یون حمیشی یاد تھاون مقبوز جمت کشیری من چی حریر ترحنماو تو تانزیمو پانکستان کس موروم ایٹمی سائنزدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سنجیس انتقال سنجیس انتقال سپجمید دخت ازاہر کرمود کشیری من سریس مطابق شی جمع کشمید فیقید لیگین تیرمین مختلفان وزا وائس چیرمین سید اجاز رحمانی جمع کشمید مسلم کانفنسل تیرمین شیمیر امار دار خوری ترحنما عبدالرحاد پرائی اسمی راجع ڈاکٹر مصابت فاطمہ جان پنجن بین من بیانان مز سگوار خاندان تا پاکستانی قومت سوچ ہم دردی یک جیتی انتظار کرمود کمشی مروحم سنجی مغفرت درجاتان ہندی بلندی باپت دعا تی کرمود آزا جمت کشیری حریر صاحب کو صدر تا سبک وزیرزم سردار سکندر حیات خانسن نماز جناز آو حوائی جہاز گراؤنڈ کوٹلی مز ادا کرنا ہے نماز جناز سمزکر ادا کشیری حیر صدر بیرشن سلطان محمد چودری وزیرزم ادا کشمیر صدر عبدال کویون خان نیازی صدر عبدال عطیق احمد خان حکومت کے وزارو صدر عبدال عبدال عطیق احمد خان حکومت کے وزارو صدر قانون ساز اسمیلی شہ ورام قادر فیصل راکت برسان سیاسی تا شیاس سرکت وزیرزم اران کانان چو وزارو سیاسی دانسیز انتقال سپرشار دخت افسوس اظہار کانا ممود میزر blessing جمع کشمیر نیاز کلم Direction زاید آشرفان چھو ایک اوز بیانس مز گار کوئی تو نظر بند کشنس سویت بسو سرو کی تو تیم مقبوز وادی نیبار دو دراز جاننمار منتقل کارنشن دید مزمت کرمز زاید آشرفان چھو موروف آزادی پسند کارکو مشتاقہ مزرگرسن دون باپدرن آجل زرگرد دعوز زرگرسن مصاصر نظر بندی تیشتی دید مزمت کرمز تیموشی انسانی حقہ انسان آلوی تنزمن اپیل کرمز کی تیمہین بارتی حکومت کی طرف مقبوز جمت کشیرمز انسانیت اس خلاف جاری سنگین جرمان نوٹس کشیر پورٹ بوز بلٹن آن ارسن اجازت اللہ حافظ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پی ٹی وی نیوز تھی گوجی خبرانہ آلہ صدامین محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ اسلام آبادمہ ادا کی گئی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان آجزفیل ہے وفات پا گیا تھا انہی عمر پچاسی سال تھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کا دفاہ ماں اہم کردار ادا کیو تبے ملک کا ایٹمی پروگرام گا بانی تھا انہی نے پاکستان تھی سبت پڑوں سے والعزاز نشان امتیاز دی نمازیوں کیو تھو ڈاکٹر عبدالقدیر خان گا پسپند گانما انگی اہلیت دو بیٹی شاملے وزیراعظم عمران خان نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان گا انتقال پا دنگا دکھ کو ازخار کرتا ہوا کیوں کہ ان کی مغفرت تبر وستہ سبر جمعیل کی دعا کی ہے اپنا ٹویٹ ماں وزیراعظم نے کیو کہ ملک کا ایٹمی طاقت بنان پر پوری قوم انسانگ محبت کریں صدر ڈاکٹر عرف علوی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان گا انتقال پا دنگا دکھ کو ازخار کی ہوئے اپنا ٹویٹ ماں صدر مملکت نے کیو کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ملک کا جہوری طاقت بنانمہ اہم کردار ادا کی ہوئے ملک وستہ ان کی خدمات نہ قوم قدے بھی فراموش نہیں کرے گی بھارت کا زیر کبزہ جمع کشمیر میں حریت رہنماوہ تنظیمہ نے پاکستان کا معروف ایٹمی سائنستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان گا انتقال پر تحضیت کو ازخار کی ہوئے جمع کشمیر پیپسلی کا چیئرمن مختوار مدوازہ وائس چیئرمن سید اجاز ریمانی جمع کشمیر مسلم کانفرانس کا چیئرمن شبیر مدار خوریت رحمہ عبدالاخت پرہ یاسمین راجہ ڈاکٹر موصب تے فاطمہ جان نے اپنا باک باک بیانہ ماں سوگوار خاندان تے پاکستانی قومتی حمدردی تے یکجیتی کو ازخار کی ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ تی دعا کیا کہ وہ ملک خوم کی مغفرت درجات بلند کریں آزاج جمع کشمیر کا سابق صدر تے سابق وزیراعظم سردار آیات خان کی سکندر اوائج گاہ کورٹلی میں ادا کی گئی ہے نماز جنازہ ماں صدر آزاد کشمیر بیسٹر سلطان محمد چودری وزیراعظم آزاج جمع کشمیر سردار عبدالکیوم خان نیازی سابق وزیراعظم سردار اٹی احمد خان وزرائی حکومت سابق سپیکر کانوساز اسمبلی شاہ غلام قادر فیصل راٹھورسہ نے سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی وزیراعظم ارمان خان نے بزرگ سردار کا انتقال پر دکھتے افسقوز کو ازخار کرتا ہوا کیوں کہ کشمیری تا کشمیری عوام بست ہے ان کی خدمات ناقابل فراموشیں اس کا نالی کچھ پر ختم ہوئی ایزن دیو رب رکھو موسیقی موسیقی